بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این نیوز کے ساتھ میں ہوں عطی خالد ہنیال نظر ڈالتے ہیں اب تک کی یہ ہیڈ لائنس پار پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت پاکستان میں مداخلت اور دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے دفتر حاجہ کے ترجمہ نفیز زکیہ کا کہنا ہے کہ کل بھوشن یادیف کے گرفتاری بھارتی دخل اندازی کا واضح ثبوت ہے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں مظالم رکوانے کے لیے کردار ادا کرنے کا بھی متعلقہ سندھ ہائی کورٹ نے کرپشن کیسز میں سابق صوبائی وزر اطلاع شرجیل میمن کی عبوری زمانت منظور کر لی بیس بیس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان عالمی سطح پر اُبھرتی ہوئی معیشت کے طور پر سامنے آ رہا ہے دو ہزار اٹھارہ تک دوانے بہران پر قابو پا لیا جائے گا وفاقی وزر تجارت خرم دستغیر خان کا اسلامباد میں پاک بہرین تجارتی کانفرنس سے خطاب الیکشن کمیشن نے پاک سرزمین پارٹی کو قومی پرچم بطور پارٹی پرچم استعمال کرنے سے روک دیا راول پنڈی اسلامباد میں گیسٹرو کی وبا پھوٹ پڑی جڑوائی شہروں میں اڑھائی ہزار سے زیادہ مریض ہسپتال پہنچ گئے اسلامباد کی انصداد دہشت گردی کی عادلت نے عمران فاروق قتل کیس میں تین ملزموں کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسی کر دی وکیل موجود نہ ہونے پر فرد جرم آئیت نہیں کی جا سکتی آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کی ایدی ہومز کراچی میں تقریب رونمائی سابق کفتان شاہد افریڈی کا کہنا ہے کی پی ایس ایل کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کا مضبط امیج اجاگر کیا گیا پشاوہ ظلمی کو ذاتی وجہات کی بنا پر چھوڑا